مدرم حضرات چلتے چلتے یہ ضروری وضاحت بھی کر دوں اجام صوفیہ کے قیام میں ولی خطب عبدار عبدال اخیار عبرار غوث و خطب بنانے کی پلانی نہیں ہے بہت کیا کہنے ہیں بہت کیا کہنے ہیں ہم یہاں غوث و خطب بنانے کے لئے جامع صوفیہ نہیں بنا کیا کہیں اور اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ خبتی ہو سکتا ہے مینتل ہو سکتا ہے ارے بھائی یہ تمام الہی اہدیں ہیں یہ درجات تو رب تبارک اطالہ عطا فرماتا ہے سبحان اللہ نعرہ تقبیر نارِ رسالت حضور شیخِ طریقہ کیا کہنے یہ مقاماتِ جنیلہ وحب و فضل شیدہ ہوتی یہ قصب و محنت سے نہیں ملتے جب ہم حسوس کیا ہمیں درس و تردیز تعلیم و تربیت کے دشوار بزار مراہل سے ہم حضر رہیں کیونکہ جس تربیت اور جس تعلیم کے کوئی ہوئے سو سال ہو چکے ہیں اس کی اثر و نو تربیت و تنظیم کی کوشت بہرحال ناممکن نہیں لیکن دشواریوں سے گھری ضرور ہرگز ہرگز ایسا نہ سمجھا جائے کہ سو سال سے تصغف و سلوک پر ورک بند ہے ہم گویا وہ پہلے ہیں جو اسلام میں ہم کام کر رہے ہیں عالم اسلام میں عرب و اچم ہر دور و قرن میں اور آج میں تصغف و سلوک شریعت و طریقت احسان و عرفان پر کام ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے ہوتا رہے گا انفرادی اور استماعی شکل رشد و ہدایت کی ضرورت تھی ہے مرشد و ہادی آتے رہیں گے ہیں آتے رہیں گے جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے ہدایت کی ضرورت ہے اور جب تک ہدایت کی ضرورت ہے ہادی آتے رہے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے زندہ بار مذہورہ بلا حقائق کے روشنی میں یہ سچائی تسلیم کرنی ہوگی کہ علوم تسوق کے فروغ و ارتفاع میں مدرسہ اور خانخواہ اپنی اپنی ڈیوٹی کی انجامتگی میں شعوری اور شعوری طور پر سرف نظر سے کام لے رہے ہیں علامہ آدمی مدرسہ اور خانخواہ اپنی اپنی ڈیوٹی کے انجامتگی میں شعوری اور غیر شعوری طور پر سرف نظر سے کام لے رہے ہیں جس کے منفی نتائج ہمارے سامنے ہیں مدرسہ اور خانخواہ دونوں کی تازہ پیداوار اور نسل نو کردار و عمل کی مؤسریت سے محروم و مادوم نظر آ رہی ہے اللہ ماشاءاللہ خیروں کا کیا رونا خود مدرسہ اور خانخواہ میں ظاہری رنگ و رنگت ورق گردانی خانہ پوری دستار بندی اور جبے کی زارت چراغ اور چندے کی پیٹی کیا رہے گیا کیا کہا سچائی اس کا خانخواہیت سے کوئی تعلق نہیں صوفیہ کے تعلیم و تربیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں میرے دوستو اسی سخت نظری پر پیچارہ شاعر مشرف روتا روتا چلا گیا یہ کہہ کر کر کہ اٹھا میں مدرسہ اور خانخواہ سے غم نمات نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ مدرسہ اور خانخواہ کی تصدن یا سہون سخت نظری کا گرافت کم کیا جائے کم کیا جائے کم کیا جائے اور کم کیا جائے جامعہ صوفیہ کے احتیام میں یہ چوتھی ہوگی ہے خبراتی گرامی تاریت دوائے کہ ہر دور میں مدنی امانت کو منبیوی ویراست کو بلا تفریح سے رنگ و نصر اولیاء صوفیہ علماء فرقان مدرسہ اور خانخواہ جب یہ انسانی برادری تک پہنچانے کی کامیاب سعید فرمائی ہے اسی امانت ویراست کو عالمی برادری تک پہنچانے کے لئے اسپرچول فانڈیشن کا وہ امجیکشن امجیک اور اس کا جو سرکروی مل لہی ہے ظاہر ہے کہ ان مقاصد جلیلہ کے حکول و یافت کے لئے اکیلہ فرقانہ کو کب تک کام کرے گا لہذا ضرورت پڑی کہ بعض اوخ و حسل آمن افراد کو قلوم تصبف اخلاق کی تعلیم و ترگیر ماحول دیا جائے گا پرسکون فضاء دی جائے گا مضبوط شخص فرام کی جائے گا جہاں ان شرائع صدر کے ساتھ مدرساو خان کا منظم اور محکم خطوط پر کام کریں علم کے حصول اور عمل کی قسوٹی پر کردار سازی اور تحضیب نفس کا کام کیا جائے گا جہاں حسناتِ دنیا بھی ملے گئے حسناتِ آخر جہاں مادیت رزقِ حلال تک لے جائے جہاں مادیت رزقِ حلال تک لے جائے اور روحانیت صدقِ مقال تک لے جائے جامعہ صوفیہ کا تعلق و سالق ملک و ملت قوم و سماج کا بوجھ بننے کے بجائے بوجھ اٹھانے کی قوت و حمت پیدا ہو اور اس میں وہ عظیمت اور انرجی لے کر کے جامعہ دے جائے گا فکر و عمل ہم فکر سے عمل کی جائے گا ہم نکل پڑیں اور اس راہ میں ہم جو کل بھی کر رہے ہیں سب کوشت ہے صرف کوشت ہے جہد و صحیح ہے کوشت و صحیح ہی ہمارا حصہ ہے کوشت و صحیح سے سرکھ روئی ملے تو یہ ہمارے نے ہمارے رب کریم کے ذمہ کرم مل رہے ہیں اس لئے ہمارا کام کوشت کرنا اتمام من جانب اللہ جامعہ صوفیہ کے قیام میں یہ پانچویں وجہ ہے حضرات یہ جو آج آپ جہاں تشریف فرما ہیں جامعہ صوفیہ اور اس کے اور بھی دوسرے جو پانچویں جو آپ اس کو دیکھیں عملی شکل میں ہم اس کو لانے کی کوشت کر رہے ہیں لیکن آج کے سائنسی اور مارڈن اور ٹکنیکل علوم و خنون میں مسابقاتی دور اور تہذیبی اور ثقافتی الہار کے باہل میں ہم کب تک ریت میں سر چھپا کر خیر منائے تے رہے ہیں بے شک ایک دور تھا جب مدرسہ و خانقہ کی کفالت حکمران وقت صاحبان سروت کیا کرتے تھے علماء صوفیہ مدارس و خانقہ میں فکر مارڈ سے آزاد ہو کر یک سوئی کے ساتھ تعلیم و تربیت اور خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اور ہمارا معاشرہ رنگ تھنگ سنگ و سنگت سب کچھ بدل گیا بکھر گیا ہے نہ وہ ساقی رہے ہیں نہ وہ مخانہ ظرف و مصروف سب کلٹ کلٹ چکے ہیں ہماری مادی ضرورتیں توکل و کناعت کو متروک العمل قرار دینے لگی ہیں اقدار حیات میں تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے اخلاقی اقدار کس سے پارینہ بنتے جا رہے ہیں انسانی عظمتیں زوال پذیر ہوتی جا رہی ہیں پہلے حصول علم کا مقصد خدمتِ خلق تھا تہذیبِ نقص تھا اور اب حصول علم کا مقصد چلبِ منفیت ہے جاہو حشم ہے نام و نمود ہے جازہ ضرورت ہے کہ عظیمتِ احمد کے ساتھ اصحابِ خانقہ اٹھیں پورے ہندوستان و بردِ سغیر کے یہ سارے خانقہوں جو بزرگ ہیں ان سے میرے معدبانہ گزارش ہے آجزانہ گزارش ہے فقیرانہ گزارش ہے کہ یہ اٹھیں اور اپنی نسلِ نو کو اس طرف توجہ دیں اور اس جانب کام کریں الحمدللہ بہت سے خانقہوں میں الحمدللہ خود میں نے جا کر دیکھا ہے کشمیر سے کمیہ کماری تک میں نے خانقہوں کو جا کر میں بلاقات کی ان سے میرا رابطہ بھی ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس جانب کام کر رہے ہیں جن جائے ہیں بہترین اور شاندار مستقبل کی طرف نشادہی کلیئے اس کے باوجود بھی مدالی سے دینیا کے نسلِ تعلیم اسی قدر تقدیلی لائے گا ہے جس کے ذریعے اثری اور ٹکنکل علوم کے ساتھ ساتھ ہاراستہ پیستہ ہمارا تعلیم اثر حاضر کے نت نئے چیلنج کو پربقار انداز میں سامنا کر سکے مادی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے وہ ہاتھ میں اس کے ہنر ہو فیملی کے کفالت کے لئے آدمِ تمانیت صد راہ نہ بنے نہ ہی اہلِ دنیا کے سامنے خدا نفاصلہ خدا نفاصلہ خیرتِ ایمانی کو اسے گریوی رکھنا بڑا جا کیا نہیں انہی پاکی راگرات و مقاصد کے حضور کے لئے اور منزلِ رفیق کے حضور کے لئے ہم نے رختِ سفر باندھ لیا ہے صورتِ حال مصبت ہو یا منفی ہو ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں ہم نے سارے نتائج سارے امور ربِ کریم کے ثبرت کر دی سبحارہ سارے امور جامِ سوفیہ کے قیام میں دعا فرمائے کے مالا تعالی جلے جلالِ وحرمتِ رسولِ عَلَى لَمَا جامِ سوفیہ کے اپنے اقراض و مقاصد کی تحسین تکمیر میں کامیابی سرکوری اور حافرمائے آمین سمہ آمین سارے امور